اسلام علیکم ویورز ویلکم بیکٹو می چینل ای ہوپ کہ آپ سب بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور میں بھی آپ سب کی دعاوں کی وجہ سے بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں اور آج پھر ایک نیا دن ہے اور جسٹ میں اسمارہ کو جو ہے وہ پک کرنے کے لیے جا رہی ہوں سکول سے اور اسمائل تو اللہ حمدللہ خود سے ہی بھی آ جاتا ہے یا کبھی میں اس کو جوائن کر لیتی ہوں بیچ میں کہیں پہ ہم مل جاتے ہیں میٹنگ پوائنٹ ہوتی ہے ہماری اور سنائیں آپ لوگوں کے روزے کیسے چل رہے ہیں الحمدللہ یہاں پر تو بہت اچھے چل رہے ہیں بہت تھنڈے ہیں اصل میں ویدرز جو ہے وہ بہت اچھا ہے تو اس کی وجہ سے روزے بہت اچھے لیکن بلکل پتہ بھی نہیں چل رہا خیر جب بھی میں جب سے بھی آئی ہوں یہاں پر میں نوٹ کر رہی ہوں کہ اتنا زیادہ حالکر اتنی زیادہ آورز کے لیے روزے ہوتے ہیں مطلب کافی لانگر پیریٹ آف ٹائم کے لیے لیکن پھر بھی اس کے باوجود آپ کو اتنی زیادہ فیلنگ نہیں ہوتی تو بس اسمارہ کو میں نے پک کر لیا تھا اور آپ لوگوں کو میں نے آج یہاں سے سٹارٹ کیا ہے کیونکہ سہری کی روٹین اتنی کوئی خاص نہیں ہوتی میں آپ لوگوں کو پہلے بھی بتا چکی ہوں سہری میں صرف اس لیے پوری کرتی ہوں تاکر تھوڑی سنت پوری ہو جائے ورنہ اس وقت بلکل بھی دلنے چاہتا کہ کچھ بھی کھایا جائے تو سمپل میں ایک ہیلڈی سا سیریل لے لیتی ہوں ویٹا بکس اور اس کے اندر یوگرٹ وغیرہ مکس کر کے کچھ نٹس ہوتے ہیں درائے اور اس طرح سے کر کے تھوڑا سا بنا لیتی ہوں کیونکہ ہزبنڈ تو بلکل بھی نہیں کرتے اور وہ صرف اپنے لیے میں کیا اتنا احتمام کروں تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے جب ایسا کچھ ہوتا ہے ہزبنڈ وغیرہ نہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ لوگ بھی ریلیٹ کریں گے جو یہاں پر خباتین ہیں کہ تو پھر لگتا ہے کہ چھوڑو ہم اپنے لیے اتنی کیا کریں جو بھی ہے وہ بس بنا کر کھا لیں اور بیسے ہیلتھ کے پوائنٹ پیسے بھی کیونکہ افتاری میں اتنا سب کچھ کھانے لگ گئے ہیں میں نے سوچا تھا اس دفعہ بلکل ہیلتی کروں گی انشاءاللہ ہو سکتا ہے آگے کچھ روزوں میں میں ایسا کروں بھی لیکن ابھی کے لیے اتنا ہی جو ہے وہ ابھی کے لیے ایسا ہی ہے چل رہا ہے معاملہ بس پھر اسمارہ کو آنے کے بعد تھوڑا سا میں نے ہومور کروایا میں نے نماز پڑھی عبادت کی تھوڑی سی الحمدللہ پارے وغیرہ بھی پڑھی رہی ہوں اور پھر افتاری کی تیاری کر رہی تھی اور پھر ساتھ میں نیبر کی طرف سے ہر دوسرے دن کچھ نہ کچھ ایک ہمارے بہت اچھے بنگلہ دیشی نیبر ہیں تو ان کے گھر سے یہ آیا تھا اور ساتھ میں میں نے بھی بہت کچھ بنا لیا تھا الحمدللہ رمضان میں ایسا کچھ ہوتا ہے کہ اتنی برکت ہو جاتی ہے کھانوں میں اور سپیشلی مطلب تھوڑا سا بھی کچھ بنایا میں نے بیسے بھی نوٹ کیا ہے ہمیشہ سے میں بچپن سے نوٹ کر رہی ہوں تو بہت زیادہ چیزیں ہو جاتی ہیں امی بھی یہ کہا کرتی نہیں اور ساتھ میں میٹ جو ڈرنک ہے اس میں میں نے بنانا اور ڈیٹس کا جو ہے وہ بنایا ہے شیک بنایا تھا اور ساتھ میں روحفظہ اور یہاں پر کچھ کھانے کے لئے بھی کیونکہ ہزبنڈ اتنا فرائنگ آئٹم نہیں پسند کرتے ہیں تو پھر تھوڑا سا میں نے بوائل رائز بنایا تھا اور میں نے جو ہے وہ سیلمن فش اس کو بیک کیا ہے انشاءاللہ بہت جلد میں آپ لوگوں سے اس کی ریسپی بھی شیئر کروں گی بہت ہی ہلدھی بنتی ہے اور یہ بھی جو اتنی سی بنائی تھی میں نے یہ بھی بج گئی تھی تو میں نے اس کو جو ہے وہ سمحال کے رکھ دیا تھا کہ میں کسی اور دن اس کو دوبارہ نکالوں گی اور پھر یہاں پر جو ہے وہ بیگن آلو میں نے ساتھ میں بنایا تھا یہ بھی بہت کم قوائنٹیٹی میں بنایا ہے جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کیونکہ کھانا بلکل بھی نہیں کھایا جاتا ہے اور لیکن بس یہ ہوتا ہے کہ ہوتا ہے کہ چلو بھی بنا لیا میں نے اور یہ دوسر ایک دن پہلے کا جو تھا وہ بھنڈی کا سالن تھا تو یہ میں نے بنایا تھا ویسی بھی آج کل میں اتنا ریکارڈ نہیں کر پاری کیونکہ ٹائم کا تھوڑا سا ایشو ہوتا ہے آپ لوگوں کو بھی پتا ہوگا اور یہ دیکھیں کتنی پیارے اچھی گولڈن براؤن کلر کی میری اوون کے اندر جو ہے وہ بیک سالمن فش تیار ہو چکی تھی اوون میں بس مجھے یہ لگتا ہے کہ تھوڑا ٹائم زیادہ لگتا ہے کیونکہ سپیس بڑی چیز ہوتی ہے بڑی آپ کے پاس الیکٹرکل اپلائنس ہے یہ اس کمپیر ٹو جو آپ کے پاس وہ ہوتا ہے جو آپ کے پاس جس میں آپ کرتے ہیں اس کے حساب سے اور جو آج کل بہت اچھا میرے پاس ویسے وہ بھی ہے نہیں میں نے لیا واہ نہیں ہے تو پھر اس کے بعد جو فلپس کا ائر فرائر ہوتا ہے بسکلی جو بھی برینڈ کا میں نے اس کے بارے میں کافی سنا ہے لیکن میں نے ابھی تک لیا نہیں ہے تو پھر مجھے لگتا ہے کہ جب اوون سے کام پورا ہو رہا ہے تو پھر رہنے دو بس تو پھر دوسرے دن ہو چکا ہے اب یہ اور یہاں پر جو ہے وہ میری فلنگ تیار ہو رہی ہے مختلف چیزوں کی اور یہ میں نے بیٹر تیار کر لیا تھا اس کا کس کا ہے یہ سوری ماش کی دال کے جو میں بناتی ہوں میری امی وغیرہ ہمارے گھر میں ماش کی دال کے ہی دہی بڑے بنتے تھے اور ساتھ میں امی اور کھجور کی چٹنی ہے یہ تو یہ بھی گھڑ کے ساتھ میں نے بنایا تھا اور سمپل میں نے بوائل کر دیا تھا آلو خوب سارا کیونکہ آلو کو مجھے بھی بریانی میں بھی ڈالنا تھا کیونکہ میں سوچ رہی تھی کہ میں افتار کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ تھوڑا سا کھانا بھی دوں تو بریانی بھی ساتھ میں بن رہی تھی کیونکہ ایک ہی تو ٹائم ہوتا ہے نا تو مجھے لگتا ہے جتنا بھی کر سکتی ہوں میں کر لوں اور الحمدلللہ یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا اس دن آپ عبادت نہیں کر سکتے لیکن پھر میں رات میں اس طرح سے پورا کر لیتی ہوں اس کو اور یہ میں بھی شو کر رہی ہوں کہ سارے سپرنگ رول میں نے بنائے تھے اور یہ جیسے کہ آپ کو نظر آرہا ہے سپرنگ رولز تھے اور ساتھ میں کیمے کے سمو سے تھے اور بیدر آپ دیکھ سکتے ہیں بیدر کتنا اچھا ہو رہا ہے اور ساتھ میں یہ بن رہا ہے بریانی کے لے کورما اور جو ایک آلو تھے اس میں سے کچھ کوئنٹیٹی میں نے لے کر جو ہے وہ پف فیسٹری کی اندر کی فیلنگ تیار کر لیتی اور یہاں پر اس طرح سے میں نے جو ہے وہ میں وہ کر رہی تھی سپرنگ رول کی فیلنگ کو اندر اس کے رول کر رہی تھی اور یہاں پر یہ ماش کی دال کے جو آپ کو نظر آرہے ہیں میں بڑے بن گئے تھے اور ساتھ میں میں نے پف فیسٹری کے اندر کی وہ جو آلو کیا تھا اور ساموسے بھی کیمے کے فیرائی کر رہی تھی کیونکہ میرا پرابلم یہ ہے کہ میرا الیکٹرک سٹوپ ہے یہ بہت سلو چلتا ہے اور یہاں پر یہ تھوڑا سا مسئلہ ہے اس کے ساتھ مطبع سب ہوتا ہے سب ہی لوگ ریلیٹ کریں گے اس لئے میں چھوٹے والے چھولے پہ بھی اس کو کر رہی ہوتی ہوں نا فرائے تو میں نے شروع شروع میں کر کے رکھ کر اور میں نے اس کو اوون میں ڈالنا شوکر دیا تھا تاکر تھوڑی دیر کے لئے اور کرسپی رہے کیونکہ اب زیادہ کوئنٹیٹی میں بناتے ہیں اب تو ٹائم بہت کام ہوتا ہے آپ کو جلدی جلدی فرائے بھی کرنا ہوتا ہے اور پر ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ بلکل گرم گرم کسی کو دے تو یہاں پر چنے کی دال کے پکوڑے بن رہے تھے اس کی بھی میں آپ سے لوگوں سے ضرور ایک دن ریسیپی شیئر کروں گی یہ بھی بہت ہلڈی ہوتے ہیں ہلڈی تو نہیں کہیں گے کوئی فرائے ہو رہے ہیں لیکن اگر آپ چاہیں تو اس کو مختلف ائر فرائے میں بھی بنا سکتے ہیں اس کو ہلکا سا برش کر کے اور سپرنگ رولز تھے اور یہاں پر جلدی جلدی فلنگ ہوئی ساری چیزیں میں ساری ڈیسپوزبل پلیٹز کی تھی اور الحمدلللہ ہم لوگ سب جگہ بات کے آگے جو قریب قریب یہ میری روٹین تھی آج کے دن کی تو یہ بھی آپ لوگوں سے شیئر کروں گی آپ لوگوں سے پسند آئے گی اور یہ میری پف فیسٹریز بچ گئی تھی تو میں نے رکھ دیا تھا پوری تو نہیں کھائی جاتی بس اسی کو پھر میں نے گرم کر کے اور نیکس ڈے بھی رکھا تھا اور یہ دہی بڑے ہیں جو تھوڑے بہت بچ گئے تھے وہ میں نے یہاں پر نکال دیا تھا کیونکہ اتنا سب کچھ نہیں کھایا جاتا رات میں پھر آپ کے پاس کھانا بھی ہوتا ہے اور بس یہی سب کچھ ہے یہ دیکھیں پھر ہم نے تھوڑا سا کھانا بھی کھایا تھا تو اگر آپ لوگوں کو میرا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہے تو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا مطلب ہوئے گا اللہ حافظ بائی موسیقی